اسلام علیکم لرننگ مینجمنٹ سسٹم کا قویز ہے آپ کا اس کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ پورٹل اوپن کر کے ٹیک قویز پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ انسٹرکشنز آ جائیں گی آپ نے یہ انسٹرکشنز اچھے سے پڑھ لینی ہے میں آپ کو اوورویو دے دیتا ہوں ان انسٹرکشنز کا تو سب سے پہلی انسٹرکشن یہ ہے کہ جو آپ کے قویز ہے وہ ایم سی کیوز بیسٹ ہوگا کوسٹن نہیں ہوں گے پھر اس کے بعد جو انسٹرکشن ہے اس میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو آن لائن جیوو قویز اٹمٹ کرنا ہوگا جو آپ کا پورٹل ہے اس پر جا کر اس کے بعد ہر ایم سی کیوز کے لیے آپ کے پاس 90 سیکنڈز کا ٹائم ہوگا لیکن کیونکہ آپ کا انٹرنیٹ انسٹیبل ہو سکتا ہے یا کسی بھی وجہ سے آپ کنیکشن لوز کر سکتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ 60 سیکنڈز کے اندر اپنا رائٹ چویس جیوو سیلیکٹ کر کے اپنا ایم سی کیوز سیف کر لیں اس کے بعد آپ کا جو قویز ہے وہ ایم سی کیوز جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے کہ بھئی اس کو میں بعد میں اٹمٹ کروں گا تو آپ واپس اس ایم سی کیوز پہ نہیں آسکتے وہ ایم سی کیوز آپ کا لوس ہو جائے گا آپ اس کے مارک سے وہ لوس کر دیں گے آپ کا جو قویز ہے وہ صرف فارورڈ موف کر سکتا ہے یعنی آپ کو ترتیب کے ساتھ وان ٹو تھری فور سے لے کے ٹین تک سارے ایم سی کیوز ایک ہی ڈیریکشن میں اٹمٹ کرنے ہوں گے واپس آپ اس ایم سی کیوز کے اوپر نہیں آسکتے جو آپ نے چھوڑ دیا تھا اس لئے آپ کو چاہیے کہ آپ میک شور کریں کہ آپ نے سارے ایم سی کیوز جو ہے وہ ترتیب سے اٹمٹ کی ہیں اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ ڈو نوٹ پریس بیک بٹن اور بیک سپیس بٹن آپ نے جو بیک سپیس بٹن یا پھر بیک بٹن پریس نہیں کرنا جب آپ قویز اٹمٹ کر رہے ہوں گے کیونکہ اگر آپ نے یہ بٹن دبایا آپ جو اٹمٹ کر رہے ہوں گے اس کو آپ لوس کر دیں گے آپ کے مارکس کر جائیں گے اس کے بعد کہہ رہا ہے ڈو نوٹ ریفریش دا پیج آپ کو پیج جو ہے وہ ریفریش نہیں کرنا جب آپ اٹمٹ کر رہے ہوں گے قویز اسپیشلی تب جب آپ کا ایم سی کیوز جو ہے وہ سیو ہو رہا ہو یا پھر قویز جو ہے وہ ٹائم آٹ ہو جائے یا پھر لوڈنگ اور یا نیکس قویز اس کے بعد ایک بہت امپورنٹ بات یہ ہے کہ آپ کا جاو سکرپٹ جو ہے وہ انیبل ہونے چاہیے اگر آپ کا جاو سکرپٹ انیبل نہیں ہوگا تو آپ کوئی اٹمٹ نہیں کر پائیں گے آپ جب سٹارٹ کوئیز کریں گے اگر آپ کا جاو سکرپٹ انیبل نہیں ہے تو یہ آٹوماتکلی آپ کے پرس آ جائے گا اور آپ اس کو انیبل کر کے اپنا قویز جو سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد کہہ رہا ہے اگر آپ انٹرنیٹ ایکسیس لوز کر دیتے ہیں تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ کا جو جہاں سے آپ نے ایم سی چھوڑے تھے یہیں جہاں سے آپ کا کنیکشن ڈسٹرپٹ ہوا تھا وہاں سے آپ کا دوبارہ سے جو ہے وہ قویز سٹارٹ ہوگا اسی کوسن سے جہاں سے آپ نے چھوڑ دیا تھا دیو ٹو کنیکشن فیلیر اگر آپ کوئی افلائن ٹیسٹ نہیں ہوگا اور نہ ہی اسی قویز کو آپ دوبارہ سے لے سکتے ہیں اس کے بعد ہے اس کو چھوڑ دیں آپ اور اب ہم جو ہے وہ ڈریکٹ اپنے قویز پہ چلتے ہیں آپ سٹارٹ قویز کی اوپر کلک کریں گے اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ڈس اکویلی بریم ہے نیکسٹ ہے کرکولم اس سپوز ٹو تو کرکولم کس لیے بنائی جاتا ہے کرکولم کسی بھی یونیویسٹری کالیج یا سکول میں بنائی جاتا ہے کچھ سپیسیفک اوبجیکٹیوز اچیو کرنے کے لیے تو اس کا آنسر ہوگا اچیوڈا ابجیکٹیوز اس کے بعد ہے what is ڈیٹا تو ڈیٹا کیا چیز ہوتی ہے ڈیٹا ایک ایسی انفرمیشن ہوتی ہے جو کہ ہم کلیکٹ کرتے ہیں کس لیے کسی سوال کے جواب دینے کے لیے یعنی کوئی انویسٹی اس کا صحیح آنسر ہوگا who identify the tensions in the organisms تو کوئی بھی organism کوئی بھی living organism اس کے اندر جو تینشن identify کرتے ہیں وہ psychologist ہوتا ہے which perspective do the family members intimately associate with تو اس کا آنسر ہے social and educational موسیقی 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 موسیقی